بسم اللہ الرحمن الرحیم جنتی لاٹی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹی ہیں جس کو آسائے موسیٰ کہتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے بہت سے معجزات کا ظہر ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے اس مقدس لاٹی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سیکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمٹے ہوئے ہیں جن میں عبرتوں نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے یہ لاٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر دس ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر دو شاخے تھی جو رات میں مشال کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشتے سے اپنے ساتھ لائے تھے چنانچہ حضرت سید علی اجہوزی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود و خشبودار لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا انجیر کی پتیا حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہیں اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی یہ پانچوی چیزیں جنہ سے اتاری گئی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصہ حضرت انبیاء اکھرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگر بطور مرات کے ملتا رہا یہاں تک کہ حضرت شعب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی سائبزادی حضرت بی بی سفورہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ دس برس تک حضرت شعب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریہ چراتے رہیں اس وقت حضرت شعب علیہ السلام نے حکم خداوندی عز و جل کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصہ عطا فرمایا پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لئے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوع میں پہنچے تو اللہ تعالی نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا اس وقت اللہ جل جلالہو نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَهِيَ عَصَائِ أَتَوَكَّهُ عَلَيْهَا وَآَهُشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَفِيهَا مَآرِبُ غُخُرَابِ اور یہ تیرے داہینِ حد میں کیا ہے اے موسیٰ عرض کی یہ میرا آسا ہے میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اسے اپنی بکریوں پر پتے جھانڈتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہے دوسرے کاموں کی تفسیر حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ مثلاً اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایا کرنا رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا اس سے دشمنوں درندوں اور ساپوں بچوں کو مارنا کوئے سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا اس کو زمین میں گار دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاتی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصہ کے دریوے بڑے بڑے معجزات کا ظہر شروع ہو گیا اگلا عنوان عصہ ازدہ کیسے بن گیا فرعون کے محل میں ضرور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا